حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت 4 روپے 53 پیسے فی لیٹ زافہ نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے مقرر ڈیزل کی قیمت میں آج روپے 14 پیسے زافہ نئی قیمت 294 روپے 38 پیسے ہو گئی پاکستان میں مہنگائی 38 پیسد سے کم ہو کر 20 پیسد کے قریب آگئی جی ڈی پی مصبت سمت پڑھ رہی ہے آئیم ایف سے قرض توسی پروگرام پر بات چیت کا منصوبہ ہے رواز سال پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی پاکستان نے کامیابی سے آئیم ایف پروگرام مکمل کیا وزیر خسانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اٹلانٹک کاؤنسل میں گفتگو سرمایہ کاری کے لیے وزیر خارجہ کی قیادت میں آلہ سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے آج مزاکرات ہوں گے سولر پاور پلانٹ چنیوٹ آئرن اور دیگر پروجیکٹس پر بات ہوگی سعودی وفد صدر وسیر آزم اور آرمی چیت سے بھی ملاقاتیں کرے گا پرین میں خاتون پر پولیس اہل کا تشدد کیس کی تحقیقات میں اہم پیشت پولیس نے کانسٹیبل کے فون کے تفصیلات حاصل کر لی سی ٹی آر کے مطابق سات اپریل کو کانسٹیبل منیر کا فون کاراجی اور ہیڈراباد کے درمیان رہا خبر پختنخام میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں آج افراد جامحک اور بھارہ سخمی ہو گئے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ نوشہرامیند دریائے کابل کے مقام پر بڑا سیلاوی ریلہ پانی آبادی میں داخل ہوتلوں کو بند کرنے کی ہدایت علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت اسرائیلی فوج کو ایرانی حملی کا بھرپور رتی عمل دینے کا اعلان اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے اسرائیلی فوجی ترجمان کا انتباہ ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی اسرائیلی جنگی کا بھی ناکہ فیصلہ ایران کی نیت بہت زیادہ تباہی کی تھی ایران نے اسرائیل پر حملے کی تلان نہیں وارننگ دی تھی تہران سے پیغام ملا تھا لیکن کوئی وقت حد اپنی آرہتی عمل کی نائیت شامل نہیں تھی ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لئے کام کر رہے ہیں امریکی قومی سلامت کے ترجمان جان کرپی کی پریس پریفنگ اسرائیلی تیاروں کی رفع پر بمباری چوبیس کھنٹے میں اٹھ سٹھ فلسطینی شہید جبالیا میں ایک اور مسجد شہید کر دی غزہ کے الشفاہ سپتال اور بیت الاحیہ میں اجتباع خبر تریافت الشفاہ سپتال میں دس اور بیت الاحیہ میں بیس لاشیں دفنائی گئی تھی روٹی چار روپے سستی کرنا پنجاب حکومت کا امتحان بن گیا نانبائیوں کا احکامات تستیم کرنے سے انکار آج کی قیمت کم نہیں ہوئی روٹی کیسے سستی فروق کریں تندور مالکان کا سوال لاہور میں مہنگی روٹی بیشنے پر سابت نانبائی کے رفتار اسلام آباد میں بھی انتظامیہ کا روٹی چار روپے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری خبر پختنخواہ میں آٹھا سستا ہونے کے بعد روٹی کی قیمت پانچ روپے کم کرنے کا اعلان سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ اور دو سو گرام کی قیمت تیس روپے مقرر پشاور کے خبر ٹیچنگ اسپتال کے میڈیکل وارڈ میں آگ لگئی مریضوں کی دوسرے وارڈ میں منتقلی ریسکیو اہلکاروں نے گھنٹے سے زائد کوششوں کے بعد شولو پر قابو پالیا عمال میں طوفانی بارشوں سے تباہی مختلف حادثات میں سترہ فراد حلاق سڑکے طالعب کا منظر پیش کرنے لگی گاڑیاں ڈوب گئیں متحدہ اب امارات میں بھی موسلا دار بارش اسکول بند کر دی گئے سرکاری تفاتر کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت اور انگلینڈ کرکس ٹیم کے سابق لیفٹ آر سپینر ڈیریک انجر ووڈ 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ڈیریک انجر ووڈ نے 86 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمائن دکی کی موسیقی